نمبر تین صاف اور واضح بات کرنا صاف بات ہونی چاہیے clarity اس میں ہونا چاہیے یہ نہیں کہ موں کے موں میں ہی بول لے رہا اس کو سمجھ میں آرہا سننے والے کو نہیں سمجھ میں آرہا صفائی اس کی زبان میں ہونا چاہیے صاف واضح بات کریں آواز اس کی صاف ہونا چاہیے الفاظ صفائی کے ساتھ اس کی ادائیگی ہونا چاہیے یہ نہیں کہ وہ بیاج حرام ہے بولے تو بیاج حرام ہے سننے لوگ تو بولنے میں ایسا بولیں کہ لوگوں کو صحیح بات سمجھ میں آئیں مس انڈسٹینڈنگ نہیں ہو وضاحت کے ساتھ الفاظ کا صحیح تلفظ ہونا چاہیے clarity ہونا چاہیے اس کی بات میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاما فصلا فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کا کلام کلام فصل ہوا کرتا تھا کلام فصل دونوں اعتبار سے ہے ایک تو یہ کہ اس میں فاصلہ ہوا کرتا تھا دوسرے یہ کہ آپ کا کلام فیصل ہوتا تھا حق اور باطل میں فرق معلوم ہو جاتا تھا آپ کی بات سننے کے بعد یفہمہو کل من سمعہو جو بھی آپ کی بات سنتا وہ سمجھ جاتا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس حدیث کو امام ابو دعود نے روایت کیا ہے سیل جامع شغیر حدیث نمبر 4826 حدیث حسن ہے بعض اوقات لوگ بات کرتے ہیں اور اپنی ہی بات میں اتنا contradiction ہوتا ہے کہ سامنے والا سمجھ نہیں پاتا کہ آپ بولنا کیا چاہ رہے ہیں تو ایسی بات نہ کریں کہ سننے والوں کو سمجھ میں آئے کہ ہم بولنا کیا چاہتے ہیں نہ ایسی آواز میں بات کریں نہ ایسے الفاظ میں بات کریں نہ ایسے انداز میں بات کریں کہ لوگوں کو سمجھے نہیں ہم کیا بول رہے ہیں بچوں کو سمجھے نہیں ہم کیا بولنا چاہ رہے ہیں تو موٹا موٹا بولنا دیریک بولنا ان کو ایسے وضاحت کے ساتھ بچوں کو عام طور سے do's and don'ts میں زیادہ آسانی سے سمجھ میں آتا ہے ایسا کرنا ایسا نہیں کرنا ایسا اس لئے کرنا کیونکہ اس میں یہ فائدہ ہے ایسا اس لئے کرنا نہیں کرنا اس لئے کہ اس میں یہ نقصان ہے صاف صاف clear clear بولنا goal 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 بات کے اس کو سمجھ بھی نہیں ہے آپ بولنا کیا چاہ رہے انڈ میں تو بعض وقت بچے انڈ میں وہی پوچھتے کہ یہ کر سکتا نہ میں پھر جمبہ نہ کر رہا تو وہی پوچھتا ہو پھر نالک جب سے پھر سمجھا رہا کیا تو اللہ آپ غلط سمجھا رہے ہیں سمجھ میں ہی نہیں آرہا ہمارے آپ کی بات سمجھ میں ہی نہیں آرہی ہمارے تو سمجھانا واضح ہونا چاہیے short and sweet ایک دم clarity اس میں ہونا چاہیے اور بات سمجھ میں آنی چاہیے goal-e-faisal ہونا چاہیے اس میں confusion نہیں ہونا چاہیے بات میں سمجھ میں آنی چاہیے